ہلو دوستو نمشکار کیسے ہیں آپ اشا کرتا ہوں کیا آپ کافی اچھے ہوں گے ہمارے اس گینتری یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاتھ دیکھ سواغت ہے آج آپ کے سامنے ایک ایسا ہاتھ ہے آپ پر انلیس کرنے والے ہیں اس میں آپ کو بہت سے پوائنٹ ایس سے ملیں گے جو آپ کے جیون میں آئیں گے اور بہت سیکھنے کو اس ویڈیو سے ملے گا اور اپنے سکرین پر ایک پک دیکھ پا رہے ہیں کافی کلیر پک ہے اور جو یہاں پر درشک جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں انہوں نے ہاتھ کو دیکھتے ہی کچھ اندازے لگا لیے ہوں گے تو ہم پڑھنے والے پورے production کو اگر آپ ہمارے ساتھ concern کرنا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ دکھوانا چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو کے description box میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا whatsapp number دیا ہوتا ہے انہوں سے فالو کر کے ہمارے ساتھ آپ جوٹ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ ہم اسٹی میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں تو چینل کو جلو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے ساتھ درشک جوڑ رہے ہیں اور کافی اچھا ریسپونس ان کا مل رہا ہے چلی سبسکرائب کرلیں اور whatsappیں ہمارے ساتھ جوڑیں چلی شروع کرتے ہیں پاہم کو پڑھنا اور سب سے پہلے سٹارٹنگ کریں گے فنگر سے اس کے بعد ہم ماؤنٹس کو چیک کریں گے سب سے آخر میں ہم لائنوں کو چیک کریں گے اس طرح ہم پوری پرڈکشن کو کمپلیٹ کریں گے چلی شروع کرتے ہیں ایک اچھا سکر کلر لیتے ہیں پہلے اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں جو سائز ہے ہاتھ کا سائز جو ہے کافی اچھا ہے لیکن فنگرز میں کہہ سکتے ہیں کہ جو پاہم دیکھئے پورا سکوائرش آپ بن رہا ہے پورا پاہم سکوائرش ہے اچھا ہے تو مہنتی ہاتھ کافی اچھا ہے مہنت کرنے والا ہاتھ یہاں پر نظر آ رہا ہے فنگرز کی لیندھ کافی اچھی آپ کو دیکھے گی فنگرز لیندھ میں کافی اچھی ہیں لیکن دو فنگرز کو چھوڑ کر دو فنگرز کو چھوڑ کر بذہ کی فنگر اور کہہ سکتے ہیں کہ برسپدے کی فنگر تلٹ آب کو نظر آئے گی اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو گیپ دیکھنے کو مل رہا ہے فنگرز میں اور گیپ کی وجہ سے میں نے اگر کو کافی بار بار بتایا ہے ویڈیو میں ایسے جاتا کہ میں تھوڑا ہاتھ جدی پن رہتا ہے جدی نیچر کے ہوتے ہیں ایسے جاتا مطلب اپنی منمرجی کرنا پسند کرتے ہیں اپنے فیصلے خود لینا پسند کرتے ہیں اور ادھکتہ جیون میں فیصلے وہ خود ہی لیتے ہیں اور ایسے جاتا کھرچی لے بھی دیکھے گئے ہیں مطلب کھرچ بھی کافی زیادہ کرتے ہیں اگر کسی کے سامنے کسی کو پیسے دینے کے بات ہوئے پھر کچھ بھی ہو کھرچ کافی زیادہ ادھک کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ جو ہے کم ٹکتا ہے پیسہ آتا تو بہت زیادہ ہے لیکن ٹکتا کم ہے تو یہ qualities ایسے جاتا کہ میں دیکھی جاتی ہیں اور چلی ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہم fingers کی placement دیکھتے ہیں دیکھیں fingers کی placement اچھی ہے ایسے نہیں کہ fingers کی placement یا placement یہاں پر خیاب ہے لیکن آپ کو دیکھیں گے برسپتی کی finger لمبائی میں اچھی ہے لیکن tilt ہو رہی ہے یہ کہہ سکتے ہیں سوری کی طرف کہہ سکتے ہیں یا پھر شنی کی طرف tilt ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے شنی کی طرف tilt ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا ویراغی کبھی جیون میں آ سکتا ہے ایسے جاتا تھوڑا سا اکیلہ رہنا پسند زیادہ کرتا ہے اور کہہ سکتے ہیں اکیلہ پر ایسے جاتا کو زیادہ بسند رہتا ہے مطلب بولنے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا ایسے جاتا کسی سے تو یہ کمی دیکھی جاتی ہے اور دیکھیں یہاں پر آپ کو دیکھیں بودھ کی جو finger ہے اور سوری کی طرف یہاں پر tilt ہو رہی ہے تو اس کی indication یہی دیتی ہے کہ اگر ایسے جاتا اس بیجنس میں جائے جہاں لائٹنگ وغیرہ کا کام ہو رہا ہو یا پھر ایسی شوپ کرنے والی چیزیں مطلب ایسے بیجنس ہو کرے جو پرکاش سے سمدھیت ہو روشنی سمدھیت ہو یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سجاوٹ سے سمدھیت ہو اس شیطر میں جاتاک نام کمائے گا تو یہاں پر دیکھی جاتی ہے لگن یہاں پر آپ کو سنی کی finger کافی اچھی لیندھ میں دیکھے گی اور اسی کی وجہ سے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو لاب ہوگا اور آنے والے ٹائم میں جو بھوش میں سنی کی finger کافی اچھی اچھی فل دینے والی ہے سورے کی finger بھی کافی لمبی ہے برسپتی سے لمبی آپ کو دیکھے گی تو برسپتی سے لمبی ہے تو دو چانسز میں نے آپ کو بتایا ہے یا پھر جاتاک گورنمنٹ جوب کرتا ہے یا پھر اپنا پروفیشن کرتا ہے اور پروفیشن میں کافی نام کماتا ہے تو دو کنڈیشن ہوتی ہے ایسے نہیں کہ گورنمنٹ جوب ہی مل جائے گورنمنٹ جوب ایسے جاتاک کرتا ہے جن کا سورے اچھا ہوتا ہے نہیں تو وہ بزنس کرتا ہے تو یہ qualities یہاں پر دیکھ رہی ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں آگے ہم mounts کو چیک کرتے ہیں mounts سے کیا یہاں پر ویکت کر رہے ہیں یہاں پر دیکھئے آپ کو یہاں پر mounts میں دیکھنے کو ملے گا کہ یہ سبھی mounts کی جو placement ہے ہاتھ کے حساب سے چھوٹی بن رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھئے گا کہ سبھی mounts کو جو ہے space یہاں پر کم ملتی ہوئے آپ کو دیکھئے گی میں اگر میں یہاں پر draw کروں آپ کو دیکھئے اس section کو دیکھئے آپ space mount کو کم مل رہی ہے اس space کے جاتے یہاں پر cover کریں اس کو یہاں پر کم space مل رہی ہے سبھی mounts کو space کم مل رہی ہے تو life میں struggle رہتا ہے ایک time میں کہہ سکتے ہیں starting میں کافی جانا struggle رہتا ہے جب جاتا کہہ سکتے ہیں کہ starting age میں اپنے ہوتا ہے 15 سے 20 سال یا 25 سال تک کافی struggle رہتا ہے شروع میں چیزیں بنتی نہیں ہیں بگڑ جاتی ہیں کام جاتا شروع کرتا ہے لیکن بگڑ جاتا ہے mounts جو ہیں وہ weak رہتے ہیں لیکن placement جنہیں اچھی ہے بکی space ان کو کم مل رہی ہے دیکھئے آپ کو یہاں پر اگر میں بات کروں یہاں پر برسپتی mount کی تو برسپتی mount کو space اچھی ہے اس کے اوپر آپ کو lineیں یہاں پر دیکھیں گی جو یہاں پر ایسی lineیں دیکھیں گی جو یہاں پر سماجی کارے کو درشاہ رہی ہیں دیا بھاونا کو درشاہ رہی ہے جاتاک کہہ سکتے ہیں جاتاک میں دیا بھاونا ہوتے ہیں دوسرے کے پرتی جو ہے سویدہ شیل ہوتا ہے اور جاتاک کا بیوائی کے جیون بھی اچھا ہوتا ہے بیوائی کے جیون بھی اچھا ہوتا ہے جس کا mount ہے پر اچھا ہو ایسی lineیں ہی آپ پر دیکھیں تو یہ دنجر آ رہا ہے اور اور اگر یہاں پر میں شنی ماؤنٹ کی بات کروں تو شنی ماؤنٹ تو ان کا بہتر ہے یہ کیونکہ فنگر سے اچھی تھی اور ماؤنٹ بھی کافی اچھا ہے کیونکہ فلیٹ ہے میں آپ کو کافی ویڈیوزیں بتایا ہے کہ ماؤنٹ جو ہے شنی کا اگر فلیٹ ہے وہ اچھا ہوتا ہے زیادہ بہار نہ ہو تو یہاں پر اچھے فل دینے والا ہے اس پر کوئی پرٹیکلر سائن مجھے نظر نہیں آرہ جس کی اگر میں اسے اپنے دیکلیئر کر پاؤں لیکن اپنے آپ کو سورے ریکھا ہلکی سی ہے سورے ریکھا ہلکی سی ہے کوئی زیادہ بڑھی نہیں ہے تو یہ بھی لیکن ایک پروپر اپنے ایک نالیج کی لائن آپ کو دیکھے گی جو ایڈوکیشن کی لائن کافی اچھی ہے تو ایسے جاتا یہ جو لائنیں ہوتی ہیں کم ہاتھوں میں ملتی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ایڈوکیشن کی لائن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے جاتا کو نالیج کافی اچھی ہوتی ہے جس پرفیشن میں وہ ہے یا پھر جس کام میں وہ ہے اس کی نالیج کافی اچھی ہے ایسے جاتا کے پاس ہوتی ہے اور ایسے جاتا دوسرے کو صلاح بھی کافی اچھی دیتے ہیں یہ کالیٹیز ایسے جاتا میں دیکھی جاتی ہے اگر میں یہاں پر بودھ ماؤنٹ کی بات کروں تو بودھ کے ماؤنٹ کو سپیس اچھی مل رہی ہے اس کے اوپر آپ کو ہلکی مہیم کھڑی لائنے دیکھیں گے جو بزنس ایکومنڈیشن کو یہاں پر وقت کر رہی ہیں بہت دیکھ شمتہ سکتے ہیں اچھی ہے مطبب بہت دیکھ شمتہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہے تو یہ کالیٹیز یہاں پر نظر آ رہی ہیں اس ہاتھ میں آپ کو دیکھے گا کہ لائنے سے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تھوڑا سا میں آپ کو ایک درش آپ پر دکھانا چاہوں گا ان کے شکر ماؤنٹ پر شکر ماؤنٹ پر جو ہے تھوڑی سی آپ کو چیزیں بری نظر آ سکتی ہیں دیکھیں اس چھیتر کو دیکھیں ایسی شکر ماؤنٹ اچھا ہے اچھے فل دینے والا ہے ایک منگل ریکھا بھی آپ کو دیکھے گی لیکن آپ کو یہاں پر دیکھیں اس چھیتر کو آڑی لائنیں آپ کو دیکھیں گی اور کچھ کھڑی لائنیں آپ کو دیکھیں گی تو یہاں پہ جالی نوما سٹکچر سے بنتی ہوئی آپ کو دیکھیں گی تو ایسے اگر سٹکچر آپ کو ہاتھ میں آپ نے دیکھتی ہے تو کوٹ کوٹ کچھاری کے چانس یہاں پر لگ جاتے ہیں جیل یوگ کے یہاں پر چانس ہو جاتے ہیں لیکن یہ جیل بغیرہ کی کنڈیشن بن سکتی ہے لڑائی جھگڑا کی کنڈیشن یہاں پر بننے کے چانس یہاں پر رہتے ہیں تو یہ جالی نوما سٹکچر نیگٹیو ہاتھ میں ملتی ہے نیگٹیو سائن ہے یہ تو ان کے ہاتھ میں ایسا بن رہا ہے تو ان سب چیزوں سے تھوڑا بچ دور رہیں اگر ایسی بات سے میں نے اس ویڈیو کو شروع کیا تھا کہ ان کو lifeline کو آپ دھیان سے دیکھیں تھوڑی lifeline disturb ہے ان کی lifeline چھوٹی بھی ہے آپ کو دیکھے گا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ lifeline چھوٹی ہے جیون بھی چھوٹا رہے گا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا lifeline چھوٹی ہے تو آپ کریں گی جیون چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ ہردے ریکھا بھی دیکھنی پڑتی ہے mind بھی دیکھنی پڑتی ہے ہاں بھلے ہی اگر جیون ریکھا چھوٹی ہے تو health related problems ان کو رہیں گی مطلب جیون میں کہہ سکتے ہیں کہ health down رہ سکتی ہے health کے لے دیکھیں یہاں پر آپ کو یہاں پر دیکھے گا ان کی جو lifeline ہے اور جو mind line ہے وہ الگ چل رہی ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں gap تھا تو یہ جاتا جدی تھا جدی شروع ہے اور اپنے فیصلے جاتا تر خود لینا پسند کرتا ہے اور lifeline جو بڑی نہیں ہے دیکھیں یہاں پر کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جا کر 48 49 تک ہی سما ہو رہی ہے اور آپ کو یہاں پر ایک تل کا نشان بھی دیکھے گا میں نے آپ کو کافی بار بتا ہے کہ ہاتھ میں تل کا نشان کچھ جگہ پر اچھا مانا جاتا کوئی ایسی لمبی بیماری ہو سکتی ہے جو جیون بھر چلے گی یا پھر اس کو بلڈ شگر ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو وہ لمبی ٹائم تک جیلے گا یا پھر جیئے گا بیماری ہمیشہ اس کے لائف ٹائم رہے گی تو یہاں راہو لائن یہاں پر ایک progress لائن بھی ہے جو 24 25 بن رہی ہے اس میں ان کو فائدہ ہوگا کچھ راہو لائن یں کٹ رہی ہیں جو یہاں پر بن رہی ہیں 27 8 30 کے پر بن رہی ہیں جو ان کو دکھتے دے سکتا ہے اور یہ تھوڑا سا ڈینجر یہاں پر ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے کچھ کہ سکتے بیماری کی یوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی health problems مجھے دکھ رہی ہیں اور اگر میں آگے carry line کی بات کروں تو ایسے اگر میں پیڑیٹ کرنا چاہوں life کو تو میں ان کی hurt line اور mind line کو دیکھوں گا اس کے بعد ہی معلوم چل سکے کیا کچھ ہے چلئی آگے بڑھتے ہیں carry line کو چیک کرتے carry line جیسے میں نے بتایا تھا starting engagement کو struggle ملے گا کیونکہ struggle ہے دیکھئے اپ carry line چلتی ہوئی اور آگے بڑھتے گئے ہیں یہاں پر life cut یہاں پر ایک آپ کو دیکھے گا میں اگر draw کروں دیکھیں یہاں پر ایک کہہ سکتے ہی turning point ہے یہ کم سے کم کم سے کم 22 سے لے کے تیز پروک سے بن رہا ہے کسی کا support کسی کا ساتھ ملے گا ان کو کہہ سکتے کہ اس کال میں بیہا کے یوگ ہو اس کی بیوہ کے کارن یہاں پر لائف اچھی ہو جائے یا کسی کا support ملے اس کے بعد ہی چیز اچھی ہو رہی ہے لیکن آگے تھوڑا struggle ہے آگے بھی کہہ سکتے کہ 45 کے بعد بھی line پر مجھے دکھ نہیں رہی ہے آہ کل ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ life میں struggle رہے گا اور لیکن جو بھاگے ہو نے کی چانس یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہے ان کے اگر دیکھیں تو جو یہاں پر supporting line شروع ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھے گا جو یہاں پر supporting line شروع میسٹری جاتو کو پہلے ہی کس ابحاص جلدی ہو جاتا ہے تو یہ quality سے جاتو میں پائی جاتی ہیں اگر میں ہارٹ line کے بات کروں تو ہارٹ line بھی ہاں پر درشار رہی ہے ہارٹ line میں بھی چیزے ہیں ہارٹ line یہاں پر بتا رہی ہے لائف چھوٹی نہیں ہے آپ کو کل ملا کے جو ہے ان کا بھاگ دے جو ہے ستائیس اٹھ آن یہاں پر لگ رہا ہے تھوڑا سا جد جو ہے تھوڑی سی کم کریں گے اور جیل گیر چانس جو ہے جو سکتے ہیں ان کے جیون میں دور رہے اور تھوڑا سا ہیلتھ کو لئے سچیت کریں تھنکیو وری مچ